سلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکم تو تائر ارباب یوٹیوب چینل تینک تیو سو مچ ویورز کہ آپ میرے ٹاپکس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میری ویڈیوز کو کومنٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ میں سے یا میں یا کوئی اور ہمارے جاننے والوں میں سے جلنے کے حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں کس طرح سے سیپ کر سکتے ہیں تاکہ نقصان کم سے کم ہو ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں میں چاہتی ہوں میرے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور سبسکرائب شن کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کہ پیس طرح سے آپ کو ملتے رہے گی میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کے اپدیت سویور سٹارٹ کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان اور ہمارے جاننے والوں میں سے یا ہم خود کبھی جلنے کے حادثے کا شکار ہوں تو ہم نے اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے منیمم تاکہ کم سے کم نقصان انسان کا ہو سکے وہ کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ میک شور کریں سب سے پہلے کہ ایسے حادثات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں کم سے کم ہوں ایسے حادثات جو ہیں وہ ہونے ہی نہیں چاہیئے اصل میں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سلنڈر بلاس بہت زیادہ قوم بنظر آتا ہے لوگوں نے گاڑیاں سینجی کے اوپر اپنی کی ہوئی ہیں اور ان سلنڈرز کو بہت زیادہ قوم بنظر آتا ہے کبھی ان کی انسپیکشنز بہت زیادہ نہیں کرواتے بس استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں پچھلے دنوں میں بہت بڑے ہاتھ ساتھ ہوئے سلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے جس میں بہت سارے لوگ وہی پہ ان کی دیتھ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے اور ان کو بلندر جات اتا کرے اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جو بچ بھی گئے ان کی حالت جو ہے جو بہت زیادہ خراب ہے وہ لوگ خاص طور پہ سی این جی گاڑییں استعمال کریں ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی گاڑیوں کو تائم تو تائم جو انسپیکٹ جو ہے وہ سلنڈر کو ضرور کروائیں تاکہ آپ کی کاڑی پروپر فانکشنگ میں رہ سکے اسی طرح سے کوششید کریں کہ اپنے گھر کے جو سوچز بغیرہ ہیں اور جو گھر میں خاص طور پہ اگر آپ چولا گیس والا آپ کی چولا بہت بند ہوا ہوا ہے یا نہیں بند ہوا ہوا ہے اور کبھی ایکسیڈنٹلی یا جب کبھی آپ گھر میں آئیں اور تھوڑی سی بھی اگر آپ کو کہیں گیس کی کوئی سمیل نظر آرہی ہے گوڑ فور گوڑ سیکھ آپ فوراں جو ہے اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو سمیل کہاں گھر کے کسی کونے سے آپ کو کچن سے یا آپ کے گلی پہ جہاں پہ آپ کا میٹر اور گیس کا لگا ہوا تو اگر آپ کو گیس کی سمیل آرہی ہے تو اس کو آپ نون سیریسلی مت اٹینڈ کیجئے بلکہ اس کو بہت سیریسل لیں کیونکہ اس کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس سمیل کو ضرور اٹینڈ کیجئے اور چیک کریں کہ اس سمیل کہاں سے آرہی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر پورے گھر میں کہیں گیس کی سمیل پھیلی ہوئی ہوئی ہو تو کوئی بھی بچھلی کا بٹن جو ہے اس کو آن مت کیجئے کیونکہ سپارکن کی صورت میں آگ لگنے کا جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے وہ لوگ جو سلنڈر سے استعمال کرتے ہیں وہ بھی پورا اس کو یقینی بنائیں کہ وہ سلنڈر میں سے کہیں کوئی گیس تو نہیں لیکھ ہو رہی کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اور اچھے طریقے ہیں جن کی وجہ سے آپ گیس لیکیج کو چیک ہیا جا سکتے ہیں یعنی پانی لگا کے تھوک لگا کے اس کو چیک ہیا جا سکتے ہیں اگر ببالز بنے اس کا مطلب ہے کہ لیکیج جو ہے وہ ہو رہا ہے اس لنڈر پہ پانی لگا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں سمیل آپ کو بتا سکتی ہے کہ گیس جو ہے وہ لیکیج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی سو بجائے بجائے اس کے کہ آپ مارچس جلا کے جو ہے اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں آپ دوسرے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں اسی طرح سے ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خاص یہ جو ایسر برن ہے یعنی تضاب سے جو لوگوں کو جلایا جاتا ہے یہ بہت کامن ہو جکا ہوا ہے سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ خدا کے لیے پلیز پلیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کسی کے اوپر تضاب پھینکتے ہیں بے شک آپ کے اس کے ساتھ جتنی مرچس بڑی دشمنی ہے آپ ایک ایسے انسان کو اتنی میزریبل حالت میں ڈال دیتے ہیں کہ نہ تو وہ جی سکتا ہے اور نہ ہی وہ مر سکتا ہے تو اپنے غصے کو کسی اور طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں اس انسان سے باتچیت کرنے کی کوشش کریں اور اگر خدا نہ خاص آپ کے گل اور کہیں ایسا کچھ ہو جائے کہ ایسیڈ برن ہو گیا ہے تو فوراں سب سے پہلے اپنے ایسیڈ برن جہاں پہ جی سن کے جس حصے کے اوپر ایسیڈ پڑا ہے چاہے وہ فیکٹریز میں کہیں پہ جاہے وہ کسی نے کسی پہ اپنا غصہ نکالا ہو بدلہ لیا ہو اس حالت میں سب سے پہلے اس کے اوپر پانی ڈالیے تاکہ وہ پانی ڈالنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ وہ گہرا نیچے تک نہیں جائے گا مجھے پتہ اس کے بارے میں بہت سارے اور میٹس ہیں جس کے میں بعد میں تھوڑا سا ڈسکس ضرور کروں گی مگر میں پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا خاصدہ کوئی انسان جو ہے وہ ایسیڈ برن اس کے اوپر پانی سے جل گیا ہو اس کے علاوہ چائے بغیرہ اس کے اوپر گر گئی ہو آگ کے بارے میں بات کروں گی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو گئی ہوں سب سے پہلے آپ پانی سے واش کریں کم سے کم ٹوینٹی منٹس کے لیے پانی سے باش کرتے رہیں تاکہ آپ کا زخم نیچے نہ جائے جلنے چیز جلانے چیز چائے پانی تضاب کچھ بھی جو نیچے جلد تہہ پہ نیچے جلد جلد کم سے کم ہوں اسی طرح سے خدا نا خاستہ اگر کسی کو آگ لگ جائے بہت سرے ایسی کیس میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی کبھی ان کے پٹے پلو کو آگ لگ جاتی ہے کبھی شوٹ کے گھیری کو آگ لگ جاتی ہے اور کئی دفعہ جب گاؤں گہرہ میں چھولے کیوں پر آگ جلا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں بہت سرے مسائل جو وہ ہو رہے ہوتے ہیں پوشش کیجئے تو سب سے پہلی احتیاط آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے بہت احتیاط سے چھولے کا استعمال کرنا چاہیے مگر اگر خدا نہ خاص ایسا کو انسیٹنٹ آپ کے گھر میں آپ کے جانے من اور اردیرد ہو جائے تو جس کو آگ لگی جس انسان کو آگ لگ جائے فورا اکثر میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں مریضوں کے ساتھ کام کریں اس لئے میں آپ لوگوں سے ساری انفرمیشن شیئر کریں کہ سب سے پہلے جس انسان کو آگ لگی وہ بیٹھ جائے بلکل نیچے بیٹھے اور اپنے آپ کو رول کریں زمین کے اوپر تاکہ آگ فورا جو بھوج بھاگنے کی کوشش مت کیجئے بھاگنے کی صورت میں جب ہوا پڑتی ہے تو آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے مگر اکثر لوگ بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے آگ بھڑک جاتی ہے اور نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اپنے آپ بیٹھ چائیں نیچے اور اپنے آپ کو زمین کے اوپر رول رول گھمانا شروع کیجئے تاکہ آگ بھج جائے اور اسی طرح سے کمبل بھی اس انسان کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ آگ بھج جائے مگر رول کرنا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے آگ بھج فوراً اس انسان پانی بھی ڈال سکتے پانی سلسل ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے یعنی ٹائپ والا جو پانی یا نلکے والا جو پانی ہوتا ہے وہ ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں تاکہ اس کے جسم کا درجہ حرارت جو ہے جلی ہوئی جلد ہے اس کا درجہ حرارت کم ہو ہیٹ کم ہو اور نیچے تبیمداد لیجیے مگر کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ تبیمداد تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہوتے تو اس صورت میں اکسر لوگ بنال یا پتہ نہیں کیا کیا کچھ چیز اپنے اوپر لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے اس چیز سے اوپر حیث کیجئے بنال بغیرہ اگر آپ لگائیں آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ کو ریلیف ریسکتے ہیں اور ڈاکٹرز کو مدد کر سکتے ہیں کہ جان سکیں کہ کتنا گہرا انسان جل گیا ہوئے یہ جو میں آپ کو ٹپ ستہاری ہوں کہ آپ واش کریں پر اس پر پولی فیکس کو لگائیے اور صحیح تبیمداد تک پہنچنے کی کوشش کسی بھی کسی بھی جلے ہوئے یعنی کوئی بھی کسی جل گیا ہوئے خاص طور پر آگ سے جل گیا ہیں چائے پانی سے کسی بھی چیز سے جلے ہوئے یہ آپ چیزیں استعمال کر کر محفوظ کر سکتے ہیں یعنی محفوظ کر سکتے ہیں اور مریض کو محفوظ کر سکتے ہیں جلنہ ایک بہت تکلیفتے عمل اور اس کو صحیح ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور سام ٹائم صحیح ہونے کے باب روی انسان مکمل دور پہ ٹھیک نہیں ہوتا سو کوشش سب سے پہلے یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنی چیزوں کو بہت کیرف جو آپ کو بہت کیرفل ہونے کی ضرورت پڑھتی ہے بلکہ آپ خود بھی ہونے تو ان اپنی کیسے ہونے چاہیے یہ معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں جلنے کی صورت میں سب سے پہلے بھاگ چاہیں اگر آگ لگی ہے بیٹھ چاہیئے رول کریں پھر پانی آپ کے پاس پانی ڈالی جلنے پانی 20 منٹ پانی ڈالی پھر اس کے بعد اپنا نسخہ جو آپ نے کبھی سنا ہوا ہے پولی فیکس کریم استعمال کرنے زیادہ بہتر سکن صافت ہو جائے گی اور آپ بہتر محسوس کرتے ہیں میں سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے میٹس ہیں لوگ کہتے ہیں اور پانی لگانے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پانی لگانے کی وجہ سے چھالے بن جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا چھالے تو جلنے کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو پانی سے واش کر لیں گے تو ڈیمیج یعنی نقصان کم ہو جائے گا اور گہرا نہیں آپ جل سکیں گے آپ کو تھوڑا سا جو ہے آپ کے جسم کی جلے ہوئے حصے کی جو یعنی اس نے گہرا جب تک آپ اس کو واش نہیں کریں گے جب تک آپ اس کی تیمپریچر کو کم نہیں کریں گے دھوئیں گے نہیں وہ گہرا 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 ہوتا جائے گا جیسے ہی آپ اس کو پانی سے واش کر لیں گے یعنی دھولیں گے تو اس کی ہیٹ کم ہو جائے گے اور وہ گہرا نہیں ہوں گا اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کیجئے اور ہونیشلی کوشش کیجئے کہ آپ اور میں ہمیں میں تو چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایسی تحریکیں چلائیں جس کے پر ہم میکشور کریں گے یہ جو گاڑیاں سی انجی والی ہیں ان کی انسپیکشن جو ہونی جائے گاڑمنٹ کی طرف سے گیس کی چولے جو ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا بہت اچھا جو ہے ایک سسٹم ہونا چاہیے جہاں سے گیس لیکچ نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری بشکل تنکین تو ہیں اللہ کرے کہ ایسا کبھی ہو سکے مگر جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم اپنے ضرور زمیدار ہیں ہمیں اپنی ضروری قبول کرنی چاہیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے اور آپ کے جاننے والوں کے لیے آپ کے چاہنے والوں کے لیے اور جن کو آپ چاہتے ہیں ان کے لیے بہت تھوڑا سا جو ہے مددگار ثابت ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹوپک میں کسی نئے ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی